یا نبی یا نبی تمام احباب تشریف رکھیں آپ بھی سب بیٹھ جائیں سب بیٹھ جائیں الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدرله فلا هادي لم و نشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك لم و نشهد ان سيدنا و نبينا و حبيبنا و مولانا محمد عبده و رسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الله تبارک وتعالی في القرآن المجید ان الدین عند الله الاسلام صدق الله العزیم و صدق رسوله النبي الكریم الامین ان اللہ و ملائکته يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمان الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چاری آرم طابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوثِ عاظم زیرِ سایاں ہر ولیم صدیق اقسِ حسنِ کمالِ محمدست فاروق زل جاہو جلالِ محمدست عثمان زیائے شمع جمالِ محمدست حیدر بہارِ باغِ قصالِ محمدست صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لہ بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گمبدِ آپ گین رنگ تیرے محیط میں حباب عالمِ عاب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہِ ریک کو دیا تُو نے طلوعِ آفتاب شوکتِ سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقرِ جنید و بایزی تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہِ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و ازدراب تازہ میرے زمیر میں مارکہِ کوہن ہوا عقل تمامِ بولہب عشق تمامِ مصطفیٰ موزد سامینِ محترم عربابِ المدانش سٹیج پر جلوہ گر علماءِ کرام اور انجمن طلباءِ اسلام کے جملہ ذمہ داران سب سے پر آپ سے تاخیر کی نہایت معذرت کرتے ہیں لیکن کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا یا یوں ہمارا یہاں آنے کا مقصد آپ کے سامنے کسی قسم کی کوئی ایسی باتیں یا ایسا مقصد نہیں ہے ہمارا مقصد یہی ہے اور جو ہمارے قائد ہمیں مشن دے کر گئے ہیں وہ یہی ہے کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردشِ زمانہ ہمارا مقصد روڈ پر ہو چوک پر ہو جیلوں میں ہو کتابوں میں ہو قلم میں ہو وہ صرف یہی ہے کہ امت کا اپنے حبیب سیدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق مضبوط ہو جائے اور یہ جب تک تعلق مضبوط تھا تب تو ہم کیسر و کسرہ کو اپنی ٹھوکر میں رکھتے تھے تب تو ہم برعازموں پر حکومت کرتے تھے لیکن جب سے یہ تعلق کمزور ہوا ہے اقبال کہتے ہیں نا کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں روحِ محمد اس کے بدن سے نکال دو تو یہ تمام کفر اور اس کے ایک ہی محنت میں ہیں کہ جناب ان کا تعلق ان کا تعلق اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اسے کمزور کر دیا جائے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیاوی تعلیم ابھی ہم مجھے بتایا بھائیوں نے کہ ہماری وہاں بینیں بھی سن رہی ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم یہ تعلیم دے کر اور یہ جناب یونیورسٹی میں پڑھا کر یا ہم جدت کے نام پر ہم ترقی کے نام پر اس امت کے دلوں میں ان کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں سے نکال دیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے اس لیے کہ اس امت کی ماں نے ان کو لوری صدق یا رسول اللہ کی دی ہے ان کو لوری سیدی یا رسول اللہ کی دی ہے ان کو لوری یا نبی یا نبی کی دی ہے ان کو لوریاں لبیق یا رسول اللہ کی دی ہے ان کو نوریاں تاجدار ختم نبوت کی دی ہیں ان کے دلوں میں سے حضور کی محبت کو دور نہیں کیا جا سکتا ہم نے مرض کا سبب پوچھنا ہے اور پوچھنا بھی حکیم الامت علامہ اقبال سے ہے کہ علامہ اقبال اس امت کی زبوحالی کا سبب کیا ہے تو اقبال کہتا ہے زانک ملت راہیات از عشق اوس برگ و ساز کائنات از عشق اوس اقبال کہتا ہے اگر تم سمجھتے ہو کہ برما میں ملٹ رہے ہو تم سمجھتے ہو کہ فلسطین میں لٹ رہے ہو تم یہ سمجھتے ہو کہ کشمیر تمہارے ہاتھ سے چلا گیا ہے تو غم نہ کرو ہم نے کہا اقبال کیوں اقبال کہتا ہے کہ نکل کر سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے کبسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا اقبال کہتا ہے جس نے سہرہ سے نکل کر کیسر اور کسرہ کی سلطنت کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر میں ڈال دیا تھا سنا ہے کبسیوں سے کہتا ہے میں نے فرشتوں کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے سنا ہے کہ ابھی حضور سعید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اپنے حبیب سے اپنے حبیب کی محبت کے دامن سے پیوستہ ہونے والی ہے اور پھر وہی دوبارہ نشات ثانیہ والا محول پیدا ہونے والا ہے لیکن اس کے لئے ہمیں کرنا کیا ہے اس کے لئے ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دلوں میں راسخ کرنا ہے اور پختہ کرنا ہے اور اس انداز سے پختہ کرنا ہے اقبال کہتا ہے تیری خاک میں ہے اگر شرر تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فکرو گناہ نہ کر یہ کبھی نہیں سوچنا کہ جناب ہمارے پاس وہ طاقت آئے گی ہم جناب امریکہ سے کیسے لڑ سکتے ہیں ہم رشیہ کو کیسے آنکھیں دکھا سکتے ہیں ہم جناب اپنے دشمن بھارت سے بات نہیں کر سکتے ہم جناب پاکستان جناب اس کے اندر یہ ہے یہ ہے اقبال کہتا ہے نہیں یہ بات نہیں سوچنی تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فکرو گناہ نہ کر کہ جہاں میں ہے نان شعیر پہ مدار قوت حیدری وہ علامہ اقبال نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایک شخص مسجد نبی میں آیا مولا کائنات سیدن علی المرتضی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک شخص آ کے کہنے لگا میں نے علی کو ملنا ہے تو آپ نے فرمایا مجھے علی کہتے ہیں اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسجد میں بیٹھا ہوا شخص ایک خوشک ٹکڑے پانی کے ساتھ کھا رہا ہے تو وہ علی تو نہیں ہو سکتا وہ کہنے لگا میں نے اس علی سے ملنا ہے جس نے بائیں ہاتھ پہ خیبر اٹھایا ہے میں نے اس علی سے ملنا ہے میں نے اس علی سے ملنا ہے جس نے عمر بن عبدیود کے دو ٹکڑے کیے ہیں میں نے اس علی سے ملنا ہے میں وہ علی سے نہیں ملنے آیا کہ جو جناب یہاں پہ بیٹھ کے کہا کہ میں خوشک ٹکڑے کھا رہا ہوں تو آپ نے فرمایا جھلے آپ مینوی علی کہنے دیوانے مجھے علی کہتے ہیں وہ ہماری روحانی پاور ہے یہ ہماری جسمانی پاور ہے تو یہ یاد رکھئے گا کہ جب بھی امت کے اندر کسی بھی معاملے میں اگر کوئی قوت آ سکتی ہے تو وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ جب تک ان کے دلوں میں حضور کی محبت راسخ نہیں ہو جاتی جب تک ان کی دلوں میں حضور کی محبت پختہ نہیں ہو جاتی تب تک کوئی منزل نہیں ملنے والی نہ ہم کسی منزل کو پا سکتے ہیں نہ ہم کسی نظام کے ذریعے ہم اس ملک اپنے وطن عزیز میں کوئی بہتری لاسکتے ہیں اگر کوئی بہتری آ سکتی ہے تو علامہ اقبال سے پوچھتے ہیں علامہ اقبال کیسے بہتری آ سکتی ہے علامہ اقبال کہتا ہے فقر کے ہیں موجزات تاجوں سریروں سپاہ فقر ہے میروں کا میر فقر ہے شاہوں کا شاہ علامہ اقبال کہتا ہے فقر کے عجب موجزات ہیں یہ جناب کبھی تخت پر لے جاتا ہے کبھی تاج میں لے جاتا ہے کبھی جناب سپاہ میں لے جاتا ہے اقبال کیسے یہ کیسے ہوگا یہ کیسے ممکن ہے کہ جس امت کے بارے میں جن لوگوں قوم کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یہ کبھی نہیں اٹھ سکتے یہ پاکستانی قوم اب اس معیشت کی دلدل میں پس چکی ہے یہ کبھی نہیں اٹھ سکتی اقبال کہتا ہے اگرچہ ضربی ہیں جہاں میں قاضل حاجات جو فقر سے میسر ہے تونگری سے نہیں اگر جوان ہو میری قوم کے جسور و غیوز کلندری میری کشکم سکندری سے نہیں اور آخر میں اقبال نے کمال کر دیا اقبال کہتا ہے تو یہ نہ سمجھ کہ جب تو کمزور ہے تیرے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے تیری معیشت کا برا حال ہے جناب سب کچھ تو کمزوری کے عالم میں ہے تو یہ تو سمجھتا ہے کہ یہ تیری کمزوری ہے اقبال کہتا ہے نہیں اگر جہاں میں میرا جہور آشکارہ ہوا اقبال کہتا ہے جب ہمارے پاس دو تلواریں تھی آٹھ تلواریں تھی دو گھوڑے تھے تین سو تیرہ تھے ہم تو ہزار سے ٹکرا گئے تھے علامہ اقبال کہتا ہے کہ جناب کبھی یہ نہیں سوچنا کہ آپ کے پاس اسباب کم ہو تو آپ جیت جاؤ یہ کبھی ممکن ہی نہیں ہے مومن جب بے اسباب ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اسی وقت آئی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بے اسباب ہونے پر چھوڑتا نہیں ہے بلکہ مدد زیادہ کرتا ہے پھر بدر میں دو ہزار فرشتے پھر چار ہزار پھر آخر میں کہتا ہے انہی مہاکم میں بھی تمہارے ساتھ ہوں مسئلہ یہ ہے فضائے بدر پیدا کر پہلے میدان لگانا پڑتا ہے پہلے ان ساری چیزوں سے دامن چھوڑانا پڑتا ہے جو ساری چیزیں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے در سے دور لے کر جارے ہیں اور جب ہم ان سے دامن چھوڑا کر اس رستے پر آ جائیں جو رستہ سیدھا شاخِ طوبہ بربستائم جو سیدھا رستہ مدینہ پاک کی طرف جاتا ہے جو سیدھا رستہ اس نظام کی طرف جاتا ہے جس نظام میں عمر کو بھی پوچھا جا سکتا ہے جناب یہ کرتا کیسے بنا ہے وہ نظام کی طرف جس نظام میں خاتون عمر کو کھڑے ہو کر کہہ سکتی ہیں کہ عمر تم کون ہوتے ہو ہمارے حکمار مقرر کرنے والے ہمارے حکمار تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سونے اور چاندی کے پہاڑ دی ہیں وہ عمر جو سورج کو ایسے دیکھے تو بے نور ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اتنی برکت ہے کہ خاتون وہ اس حاکم کے سامنے کھڑی ہو کر بات کرتی ہے چھتیس لاکھ مربع میل کا حکمران جس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا خاتون کھڑی ہو کر کہتی ہے کہ عمر کون ہے ہمارے حکمار مقرر کرنے والا ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول نے سونے اور چاندی کے پہاڑ دی ہیں تو حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ ازادی اظہار رائے چھین نہیں لی سب سے زیادہ اظہار رائے اسلام دیتا ہے وہ خواتین ہوں وہ مرد ہوں وہ بچے ہوں وہ بڑے ہوں سب سے زیادہ خوت اظہار اسلام دیتا ہے حضرت عمر کے سامنے جب اس عورت نے بات کی تو حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ میری بے حرمتی ہو گئی میرے سامنے تم نے کیسے بات کی حضرت عمر نے کہا اختہ عمرو اصابت امراتن فرمایا عمر نے دوسری بات کی عورت نے ٹھیک بات کی یہ کہتے ہوئے بیٹھ گئے اور عورتوں یہ ہے اسلام کے حقوق اور ہم نے جن ماں کی گودوں میں پلے بڑے ہیں نا اور اسلام کے اندر جن کی تاریخ میں یہ ہے کہ حضرت امام محمد بن حنبل اپنی مسئلہ تدریس پر بیٹھے ہوئے تھے تو ایک عورت نے پردے میں سے آواز دی اس نے کہا امام صاحب میں نے ایک آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے امام صاحب نے کہا بتائیں انہیں کہا امام صاحب میں آپ کو پتہ ہے نا پرانے زمانے میں عورتیں سوت کاتی تھی چرخے کے اوپر یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں ان کو معلوم ہے کہ سوت کاتا جاتا تھا جسے دھاگا کہلے دھاگا بنایا جاتا تھا تو وہ سوت کاتی تھی اپنی حلال روٹی کے لیے تو انہوں نے کہا امام صاحب میں مغرب کے بعد چھت کے اوپر بیٹھ کر اپنے گھر کے بالا خانہ کے اوپر بیٹھ کر سوت کاتی ہوں تو رات کا اندھیرہ ہوتا ہے میں اپنا چراخ جلا کر سوت کاتری ہوتی ہوں اس دوران بادشاہ وقت کی سواری گزرتی ہے اس کے آگے مشل بردار ہوتے ہیں جنہوں نے گھوڑوں پر مشلے اٹھائی ہوتی ہیں میں سوت کاتری ہوتی ہوں وہ جو مشلے ہیں ان کی روشنی بلند ہوتی ہے میرے چراخ کی روشنی کے اوپر ہاوی آ جاتی ہے امام صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اس دوران میں جو سوت کاتی ہوں وہ میرے لیے حلال ہے یا آرام ہے یہ ہیں مسلمانوں کی مائیں انہیں کہا آپ مجھے یہ بتائیں امام صاحب کے اس دوران جو میں سوت کاتی ہوں وہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے امام احمد بن عمبل فرماتے ہیں کہ میں اپنی مسند سے ہل گیا کہ یہ سوال پوچھنے والی کون ہے تو انہیں کہا آپ کون ہیں آپ کا نام کیا ہے آپ کہاں سے تعلق رکھتی ہیں انہیں کہا میں بشر حافی کی بہن ہوں میں بشر حافی کی بہن ہوں امام صاحب نے جو آگے سے جملہ فرمایا وہ کہا کہ لوگوں کے لیے حلال ہو سکتا ہے آپ کے گھر سے دین آرہا ہے آپ کے لیے حلال نہیں ہے جب